لڑکیوں کا پانی کتنی دیر میں گرتا ہے لڑکیوں کا پانی کتنی دیر میں گرتا ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ لڑکیوں کا پانی ہوتا ہے کیا جس طرح سے پروس کا ویرے نکرنے پر کاڑا ہوتا ہے وہ ویرے اسی طرح سے لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے تو جانتے ہیں تو دوستو جیسے سموک سے پہلے لڑکیوں کا پانی نکلتا ہے پانی جیسے تھوڑا چپ چپا ہوتا ہے وہ تھوڑا گھاڑا ہوتا ہے اسی طرح سے سم لڑکیوں کا بھی نکلتا ہے لڑکیوں کا پانی نکلتا ہے اب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا پانی کتنی دیر میں نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے دوستو جب تک لڑکوں کو خوب مزا نہ آجائے جب تک لڑکوں کو خوب مزا نہ آجائے تب تک لڑکوں کا پانی نہیں نکلتا ہے اس کا ویریان نہیں نکلتا ہے اسی طرح سے ہی لڑکیوں کو جب تک خوب مزا نہ آجائے تب تک اس کا پانی نہیں نکلتا ہے جب لڑکیوں کو خوب مزا آجاتا ہے تو اس کا پانی اپنے آپ ہی نکل جاتا ہے ارتا سمبوک کرنے پر وہ depend کرتا ہے کہ لڑکی کس طرح سے سمبوک کر رہی ہے کیسے سمبوک کر رہی ہے اپنے پارٹل کے ساتھ اس کا پارٹل بھی اس کے ساتھ کس طرح سے کیسے سمبوک کر رہا ہے اگر سمبوک کرنے کا انداز جو ہے وہ بڑیہ ہے یونیک ہے اچھا ہے جس میں لڑکی کو کوک زیادہ مجھاتا ہے تو لڑکی کا پانی جو ہے جلدی نکل جاتا ہے otherwise لڑکا نورمل ہی سمبوک کر رہا ہے تو اس کا پانی جلدی نہیں نکلتا ہے بہت بار تو ایسے ہوتا ہے کہ لڑکوں کا پانی نکل جاتا ہے لڑکوں کا تین تین چار چار بار پانی نکل جاتا ہے لیکن لڑکیوں کا ایک بار بھی پانی نہیں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیں اپنے پارٹل سے پوری طرح سے خوش نہیں ہو رہی ہے دوستو لڑکیوں کا پانی تو بھی نکلتا ہے جب لڑکیوں پوری طرح سے سمبوک کا اند لے چکی ہوتی ہے جب لڑکیوں کو کوکوک مجھا جاتا ہے تب جا کے لڑکیوں کا پانی نکلتا ہے